اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میں شاپنگ کر کے گھر جا رہی ہوں واپس اور یہ ہمارا پیارا سا ویو ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور دیکھیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چاند اتنا پیارا لگ رہا تھا کافی بڑا سرا چاند نورملی بھی اتنا ہی ہوگا پتہ نہیں مجھے تو بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا آج تو اتنا خوبصورت چاند کا ویو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو نائٹ ویو بھی دکھانا چاہیتی لندن کا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کے انڈ میں میں آپ کو ساری گروسری ویکی دکھاؤں گی ایک ایک کر کے میں بیک میں ہماری کیا کیا شاپنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم گھر جا رہے ہیں اور یہ سائیڈوں پہ بھی کافی پیارے پیارے گھر ہیں آپ انجوئے کریں اور کافی چرچ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کئی جگہ پہ تو میں نے سوچا کہ یہ سب آپ یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ ورکشاپ ہے گاڑیوں کی کیا اس کو بولتے ہیں گاڑیوں کی تھی ورکشاپ یہ دیکھیں اس طرف اس طرح کی گھر ہیں ماشاءاللہ ادھر ڈیفرن ڈیفرن سٹائل کے ہوتے ہیں گھر یہ دیکھیں یہاں پر ڈیفرن سٹائل ہے ڈیفرن کرتا ہے ایریوے پہ کہ آپ کا ایریا کونسا ہے اور ہمارا ایریا ان لوگوں سے ڈیفرن ہے تو ہمارے گھر ڈیفرن ہے یہ ابھی میں جا رہی ہوں واپس اوور پاس کے اوپر سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے کتنی پیاری پیاری بیلڈنگز ہیں اور پیچھے بیلڈنگز کے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کرینے تین چار کرینے لگی ہوئی ہیں یہاں پر ایک ساتھ ہی کیونکہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ تیار ہو رہے ہیں یہ گھرڈن جو ہے بہت ہی خوبصورت بناتے جا رہے ہیں اب یہ نا اور بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے بہت زبردست بیلڈنگز بنا دی ہیں اور یہ سینٹر لندن کی طرح ہی بنتا جا رہا ہے ایک قسم کا گھرڈن تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے سارا فل گلاس ہے اور ہم ابھی راؤنڈ رپاوٹ کے پاس پہنچنے والے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپ کی رائٹ سائٹ پر فیر فلڈ ایک نا بڑا سارا وہ سینٹر آیا ہے جہاں پر میوزیکل شو ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے میوزیکل شو ہوتی ہیں کس ٹائم پر دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ فیر فیلڈ فیر فیلڈ ہے ایک سائٹ پر رائٹ سائٹ پر تو میں آپ کو کسی دن اس کے اندر بھی لے کے جاؤں گی وہاں بھی دکھاؤں گی ابھی ہم انڈر پاس کے نیچے سے جا رہے ہیں اور اس کے نیچے سے نکل گنے کے بعد کا ویو بہت سٹننگ ہے اب یہ آپ دیکھنا اتنا خوبصورہ لگتا ہے یہ میں کیپچر کرنا چاری تھی کافی عرصے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلڈنگز ہیں کتنی زبردست اور یہاں کی ٹرافک دیکھیں کتنی نائس ہے یہ بہت زبردست ویو تھا یہ میں کافی عرصے سے آپ لوگوں کو دکھانا چاری تھی نائٹ ویو ہے یہ جو لمبی ساری بلڈنگ ہے یہ کروڈنگ کی آئیکونک بلڈنگ ہے اس کی وجہ سے کروڈنگ مشہور ہے اور آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلڈنگز ہیں وہ ساری کی ساری آفیسز ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ 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 ہوتی ہیں رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے ایک چرچ آ رہا ہے بہت خوبصورہ چرچ ہے وہ بھی اور ان کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں یہ بڑی پرانی اور بڑی پکی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی دیکھنے والی ہوتی ہیں ان کی بلڈنگز اتنی دیر پرانی ہونے کے باوجود یہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ بڑی زبردست بناتے ہیں چیزیں یہ دیکھیں ٹرام آگئی ہے دوبارہ سے دن کے ٹائم کا اپنا نظارہ ہوتا ہے یہ رات کا ٹائم ہے رات کے ٹائم کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے تو میں نے سچا چلو گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رات کے ٹائم کی بھی شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چرچ آ گیا ہے اور یہ سارے کچھ یہ گھر نہیں ہے یہ نا جیسے سپیشل ایڈکیشن ایڈ کے بچوں کے سکول ہوتے ہیں وہ ہیں لیکن جناب آپ کی بہن آگئی ہے گھر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری جو شاپنگ ہے آپ کے سامنے ہیں دو بیگ میں نے لیے ہیں سپینش کے بیبی سپینش ہے اور یہ فیش فنگلز ہیں فروزن ہے یہ اور یہ والی جو ہیں یہ اونیور رنگز ہیں یہ یازو میں نے میری بیٹے کے لیے لیا تھا اس کو بہت پسند ہے اچھی پرائس لگی تھی یہ اتنا بڑا سارا ون پاؤنڈ کا آیا ہے نورملی یہ ون پاؤنڈ فیفٹی ٹو پاؤنڈ کا ہوتا ہے تو یہ کیک لیا ہے ان لوگوں کے لیے ٹیسن ٹی کے ساتھ کھانے کے لیے جیفا کیک ہے کچھ تھوڑا بہت میٹھا تو اب چلتا ہی ہے بہت زیادہ بھی بچے کچھ نہ کھانا پسند کرتے ہیں نہ میٹھا تو یہ گالک بیڈ لی تھی میں نے یہ یوگرٹ لیا ہے بچوں کے لیے یہ چوکلیٹ یوگرٹ ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور کیبیج لے کے آئی تھی میں کیبیج کا سیلیڈ بناتی ہوں اور یہ سپینیچ ہے اس کا بھی سیلیڈ بناتی ہوں اس کے اندر بینز ڈال لو جو مرضی بیجیٹیبل ڈال کے بنا لو یہ گالا ایپلز ہیں یہ بریٹیش ایپلز ہیں یہ ون پاوم کی آئے تھے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں کرنچی کرنچی سے ہوتے ہیں اور کچھ بنانا آپ کو نظر آرہا ہوگا بنانا بائی کیا تھا میں نے تو یہ میری ویکلی وے ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہم لیتے رہتے ہیں جیسے کہ آج میں لے کر آئی تھی کیرٹس اور کیوکمبر رہ گیا تھا پھر بریڈ رہ گئی ہے بیڈ بھی ضروری ہوتی ہے تو یسٹڈے ہم لوگ گئے تھے تو سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیلپیں ساری کھالی تھی تو سچیڈے سنڈے کو بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے لوگ بہت شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ پورے ویک میں کام کر رہے ہوتے ہیں سچیڈے سنڈے کو ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ شاپنگ کر کے پھر جاتے ہیں تو بہت شاپنگ کر کے پھر جاتے ہیں تو یہ چپس ہیں یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ ہے ملک چوکلیٹ ہے سم بسکٹ ہیں یہ نیچوز بناوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسپی اور کچھ بینز بھی ہیں تو اس کی ساری میں یہ پورے ویکی ہیں دیکھیں یہ زبردست میری شاپنگ ایک ویک میں تقریباً اتنا ہوتا ہے ماشاءاللہ دو بچے ہیں میرے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ